اسلام علیکم ویورز امیدہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اگر بھی تک آپ لوگ نے ہمارے چینل کو کمیت ناظر کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کو مل سکیں جیتو ویورز اب ہم چلتے ہیں اپنی آج کی ریسپی کی طرف تو آج کی جو ہماری ریسپی ہے وہ ہے چورس پر اٹھے بلو ملے چورس پراتھے بلو ملے اور انڈو کا خرینہ اب یہ جو ان سے ہمارے چورس پراتھے ہیں اور یہ انڈو کا خرینہ کیسے بنے گا یہ ہم پوچھتے ہیں ماما سے جی ماما یہ میں بل دا رہی ہوں نا ابھی تو پھر بناتے ہیں پرونٹھے اب یہ میں بل دا رہی ہوں بلو ملے اس چھے بن جاتے ہیں نا تو یہ دیکھ لیں ویورز آپ لوگ مطلب کیسے ہم لوگ اپنے پراتھوں کا جونسا ہے وہ پیڑا اس کے اندر ہم لوگ گھی لگا رہے ہیں تاکہ اس کے اندر بل آج ہیں دیکھ لیں پہلے ہم لوگوں نے گھی لگایا کس طرح اس کو ہم لوگ نا مطلب فولڈ کر رہے ہیں تاکہ اس کے اندر جو بل ہے وہ آج ہیں تو آپ لوگوں نے آج کی جو ماری ریسپی اس کو پورا دیکھنا ہے اور آپ لوگ سیکھ سکتے کس طرح ہم لوگوں نے جو ہمارے چورس پراتھے ہیں اور انڈو کا خرینہ کیونکہ یہ آج کی جو ماری ریسپی ہے وہ بریک فارس کے حوالے سے آپ لوگ اس کو بریک فارس پر بھنایے تو کیونکہ زیادہ تر تو لوگ ہمارے یہاں پنجاب میں بریک فارس کے ٹائم روٹی یا پراتھا ہی کھاتے ہیں تو کیونکہ ویسے بھی گرمیوں کا موسم ہے دن بڑے ہوتے ہیں تو جلدی ناشتہ کیا جاتا ہے تو یہ مطلب کافی دیر آپ لوگوں کو سٹیک کرے گا تو آپ لوگ کے جب تک لنچ کا ٹائم بھی ہو جائے گا تو آپ لوگ کے ساتھ یہ سٹیک کرے گا ناشتہ کافی ہیلتی ہے تو انڈو آپ کو بہت ہے ویسے کی بہت یوسفل ہے ہماری ہیلت کے لیے اور ہماری صحت مطلب ڈاکٹرز ویسے بھی کہتے ہیں کہ آپ لوگ ڈیلی ایک اگر انڈا لیں گے تو آپ بہت سی مطلب بماریوں سے بچے رہیں گے اور آپ کو جو مطلب صحت ملے گی تو اسی والے سے ہم لوگ آج آپ کو سپیشل جو انہوں سے کھا رہے ہیں وہ ہے انڈو کا خرینہ جس سے پہلے بھی ہم لوگوں نے آپ لوگوں کو اومنٹرن بے سکھائیں وہ یہ بنانے اس کی ریسپی ماری چینل پر موجود ہے آپ لوگ اگر چاہے تو وہ بھی دیکھ سکتے ہیں تو آز ہم دوبارہ آپ کو انڈو کے حوالے سے اپنی دوسری ریسپی دکھا رہے ہیں دوسری ریسپی شیئر کر رہے ہیں جو کہ ہماری ہے انڈو کا خرینہ تو یہ کیسے بنے گا یہ دیکھیں ویورز کہ کیسے ماما نے مطلب بنایا ہے اس پراتھے کو کیونکہ یہ جو چورس ہے یہ میں آپ کو قریب کر کے دکھا دیتی ہوں واؤ ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست کتنا زبردست لگ رہے یہ تو آپ لوگ ضرور بنائیں جب ایسے ڈیفرنٹ بھی ہو جاتا ہے مطلب آپ دیکھیں کہ ہم لوگ گول پراتھا تو کھاتے ہی ہیں تو یہ ڈیفرنٹ اگر کوئی مہمان بغیرہ آ جاتے ہیں اور آپ ان کے سامنے اپنی دارس بڑھانا چاہتے ہیں کہ ہم بڑے بھائی کوکی میں ایکسپرٹ ہے تو آپ لوگ اس طرح کا پراتھا بنا سکتے ہیں ان کے سامنے جو کہ ڈیفرنٹ ہوگا شیئے میں بھی ڈیفرنٹ ہوگا کھانے میں بھی اچھا لگے گا زائکے دار ہوگا اور بلو والا بھی ہوگا تو دیکھیں آپ کہ ہمارا پراتھا ڈیفرنٹ برنا رہا ہے تو آپ لوگ ضرور کریں تو پراتھا ڈیفرنٹ ہوگا جب آپ لوگ ضرور کریں اور ہم اپنی فیڈبیک ضرور دیں کہ یہ ہماری لگ ریسپی ہے کہ کیسی لگ رہی ہے اور آپ لوگوں نے ہم ریسپی کو پورا دیکھنا ہے تو ابھی آپ دیکھ سکے کہ جو ہم لوگوں نے آج کی ریسپی بھائی ہے وہ کیسے بنے گی یہ دیکھیں یہ دیکھیں تو ہم لوگوں نے اس کو وہاں چلے پہ ڈال دیا ہے تو اب ہم وہاں پر آجاتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہمارا پراتھا کیسے تیار ہو رہا ہے جی تو ویورز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جونسا ہمارا چورس پراتھا ہے وہ بن رہا ہے اور دیکھیں مشرہ کتنا زبر جس کا کلیر آگیا ہے جی تو ویورز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہم لوگوں نے اپنا دوسرا چورس پراتھا دیار کر لیا ہے تو وہاں پر ہم لوگوں نے طوے پہ اس کو ڈال دیا ہے اور ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ وہ کیسے بنے پہلا پراتھا ہم لوگوں نے بنا لیا ہے تو ہم چلتے ہیں پھر دوسرے پراتھے کی طرف جی تو ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنا زبردست لگ رہا ہے یہ ہمارا چورس پراتھا شیر دیکھیں کتنی پیاری ماشاءاللہ اس کی آئی ہے اور کلر بھی کتنا اچھا آگیا ہے امید ہے آپ کو جو ہماری آج کی پراتھا کی ریسپی ہے اور جو ہمارے انڈوں کا خرینہ ہواکو پراتھا سے کھائیں گے وہ پسند آئے گی ہمیں اپنی فیڈ بیک ضرور دیں اور اس کو ضرور ٹرائے کریں بلکل یونیک اور ڈیفرنٹس آئی ہے پراتھا سٹائل ہے تو آپ لوگ مطلب مہمانوں کے آئے پر کیونکہ گول پراتھا تو ہر کوئی اپنے گھر میں کھاتا ہے یا بناتا ہی ہے اور اگر آپ مہمانوں کے آئے پر یا کوئی آپ کے گھر مطلب آپ لوگوں نے کسی کو ناشتہ کر آیا ہے تو آپ اپنے فرینڈز وغیرہ کو ایک سے ڈیفرنٹ چیز بنا کر لے گے جائیں جو سب کہیں کہ واقعی بھی آپ کو کھوکنگ میں بہت ماہر ہیں آپ کو کھوکنگ آتی ہے اور آپ ہٹ کر عام روٹین سے ایک چیز بناتے ہیں تو آپ لوگ ضرور یہ بنا کر لے کر جائیں اپنے گھر میں بنائیں آپ تو یہ آپ کو بہت اچھا لگے گا دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کسنا زبردست لگ رہا ہے یہ بہت ہی مزیدار لگ رہا ہے اور جو فراتوں کی خشبو ہے وہ آنی شروع ہو گئی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت زبردستی اس کی خشبو آ رہی ہے تو آپ لوگ تو بس دیکھیں سکتے ہیں لیکن میں تو اس کی سمیل کو محسوس کر سکتی ہوں اور میں آپ کو بتانا سکتی زبردست کی خشبو آ رہی ہے یہاں پر اور ہم لوگ نے ایسے بھی وائٹ آٹا یہاں پر ہم لوگ مطلب یوز کرتے ہیں ہم لوگ گندم کا آٹا نہیں لیتے ہم لوگ تو وہ پھیلے والا جونسہ ایک نمر آٹا ہوتا ہے وہ ہی استعمال کرتے تو اس کے پراتھے بہت ہی اچھے اور مزیدار بنتے ہیں تو ہم لوگوں نے بھی جو آج کے جو پراتھے بنائے ہیں یہ بھی ہمارا ایک نمر آٹا جونسہ ہے وہ ہی ہم لوگوں نے یوز کی ہے اس کے ہی ہم لوگوں نے بنائے تو آپ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا سفید سا پیارا سا اسکندر بل بھی ہوں گی کیونکہ ہم نے بل بھی ڈالے ہیں اسکندر اور یہ ہمارا چک اور پراتھا بھی ہوگا دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زبردست لگ رہا ہے دیکھنے میں دیکھیں بہت ہی شاندار تو اس دنہ باقی ہم اپنے اور پراتھے کو ڈال لیتے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ ہم لوگوں نے آپ کے سامنے ہی سپنے آیا ہے بیلہ ہے تیار کیا ہے اور تبوے پر بھی آپ کے سامنے ہی ڈالا ہے ہم لوگوں نے تو یہ آپ دیکھ سکتے کتنا زبردست بن رہا ہے تو آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں اور ہم اپنے فیڈبیک ضرور دیں جی تو ویورز یہاں پر پر ہمارا پراتھا تیار ہو رہا ہے آپ دیکھ سکتے کہ ہم لوگوں نے اس کو ابھی پلٹنا ہے تو آپ کے سامنے دیکھیں کہ تزبردست مطلب اس کا کلر آ جائے گا تو یہ ماما پلٹنے لگے ہیں ہم لوگوں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو آج ہم لوگ ایک اور بریک واس کی ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ لوگ یہ بھی جو چورس پراتھے ہیں ان کو بھی بنائیں فیڈبیک دیں تو تب یہ کل ڈیفرنٹ اور دکھنے میں کتان زبردست لگ رہے گے اگر اس کو کارٹ کر آپ اس کے سر بینگ کریں تو بھی اچھا لگے گا چاہے ایسے ہی آپ مطلب جسا یہ پھول ہے لیکن ہے تو یہ چھوٹا سائی چاہے آپ ایسے سر کر دیں اس کو تو وہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زبردست ہو گیا یہ زبردست زبردست ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی عالی بس ہو گیا ہو گیا جی بس چلیں اب ہم چلتے ہیں جو انڈو کی ریسپی ہے جن نو ہم لوگ انڈو کا خرینہ بنانا ہے تو ہم اس کی طرف چلتے ہیں جی تو ویورز اب ہم لوگ اپنے چلتے ہیں انڈے کی ریسپی کی طرف جو کہ ہم لوگ آپ کو بنانا سکھا رہے ہیں انڈے کا خرینہ تو وہ کیسے بنتا ہے پوچھتے ہیں ممہ سے جی مممہ یہ دیکھیں یہ نا میں نے سب چیزے کارڈی بھی بندگوبی بھی ہے اس میں ہری میرچ ہے چوماٹر ہے اہرا دنیا ہے پیاز ہے یہ دیکھیں ہندے بھی میں نے ساتھی ڈال دیلی ہے ماشی اللہ کتنا زبردست لگ رہا ہے وائز پریز گرین ریز اور یہ یلو سا یہ دنیا ہے ہری میرچ ہے چوماٹر ہے پیاز ہے چار انڈے ہیں ہم لوگوں نے سبزیاں ڈال دیئے ہیں اور چار انڈے لیں گے ہم لوگوں نے ہاں جی تو یہ ابھی میرے نمک مچے نہیں ڈالی اس میں وہ مزر سوڑا سا یہ ہو جائے نا تو پھر میرے دے سکتے کتنا مطلب آسان ہے یہ انڈوں کا خرینہ بنانا ایسے بھی بنتے اور ٹکے بھی ہیں کافی وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی یہ سب چیزیں میں نے کٹھی کاٹ لیتی انڈے بھی بیج میں ڈال دیئے میں نے تو خشبو بہت پیاری یہ آ رہی ہے مطلب اس کی بننے کی اور آپ دیکھتے ہیں مارشلہ کتنا زبردست یہ لگ رہا ہے دکھنے میں ریڈ وائٹ اور گرین گرین جلی بھی ہے اس کے اندر ہم لوگوں نے ہرا دھنیاں بھی ڈالا ہوئے ٹمارٹر بھی ہے بند گوپی بھی ہے پیاز ہے اور چار انڈے ہیں اس کے اندر ہم لوگوں نے لیے کیونکہ یہ ہمارا جو انڈوں کا خرینہ وہ تیار ہو رہا ہے تو نمک میں سے بھی ممہ نے شامی نہیں کیا وہ ہم آپ کے سامنے ہی کریں گے تو آپ اپنی مقدار کے حساب سے مطلب اگر آپ نے زیادہ انڈے لیے ہیں یا کم لیے ہیں آپ لوگ کم زیادہ کر سکتے ہیں سوائس وغیرہ کو بھی تو یہاں پر ہم لوگ اس کو تیار کر رہے ہیں ہم لوگوں نے ہلکا سا اس کو پہلے تھوڑی دیر کیلئے پکا لینا ہے اور اس کے بعد ہم لوگ اس کے درمک میرے شامل کریں گے دیکھیں ماشاء اللہ کتنا زبردست لگ رہا ہے یہ دیکھنے میں آپ لوگوں نے ضرور ٹرائے کرنا ہے اس ریسپی کو اور ہمیں اپنی فیڈبیک ضرور دینی ہے اور اگر اپنے تک آپ لوگوں نے ہمارے جانا کو کمیتنا آزے کو سسکرائب نہیں کیا تو جلتی سے جائے اور ہمارے جانا کو سسکرائب کریں اور بیٹ آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیے گا کیونکہ اگر آپ لوگوں نے مزید اس طرح کی اچھی اچھی ریسپیز تیکھنی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو اچھی اچھی ریسپیز بنانا سکھاتے رہیں اور آپ کو نوٹیفکیشن آتا رہیں تو بیٹ آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ریسپیز کے نوٹیفکیشن ملتے رہیں اور آپ ہماری ریسپیز کو انجوائے کرتے رہیں تو آپ لوگوں نے ہماری ریسپیز کو پورا دیکھنا ہے شروع سے اینڈ تک تبھی آپ سکیں سکیں کہ ہم لوگوں نے مزیدہ ریسپی سے دیا ہم لوگوں نے زیرا لیا ہے ہم لوگوں نے زیرا لیا ہے تو ہم لوگوں نے یہ طویب پر راست کر مددہ ہم اس کو بنا رہے ہیں اسی دوران ہم لوگوں نے اس کے اندر یہ چیزیں شامل کی ہیں پہلے ہم لوگوں نے جس اس کے اندر پیاز ٹماٹر ہری میرا چھرہ دھنیا اور بند گوبی ہی کاٹی بھی تھی ٹماٹر وغیرہ تو انڈے سے ہم لوگوں نے چار ہم لوگوں نے کچھ بھی ایڈ نہیں کیا تھا تو آپ کے سامنے ہی ہم اس کو بنا رہے ہیں آپ لوگوں نے دیکھ سکتے کہ مشروع کی طرح زیرا لیا ہے اور اب تک ہم لوگوں نے اس کے اندر ہاف ٹیبل سپون نمکا اور ہاف ٹیبل سپون زیرا شامل کیا ہے تو مامل ہم اس کے اندر کیا شامل کریں گے لال میراج پاورڈر شامل کریں گے ہم تو وہ بھی ہم اس کے اندر شامل کرنے جا رہے ہیں ہم لوگوں نے ہاپ ٹیبل سپون ہی چیلی پاورڈر ہے اس کو لیا ہے ہم لوگوں نے اور ہم لوگ اس کے اندر تھوڑی سی حلدی کو بھی شامل کرنے جا رہے ہیں تو یہاں پر ہمارا جو اندے کا کھرینہ ہے وہ تیار ہو رہا ہے بلکل ہاں جو ہمارا بریک واسٹ کیا مینیو ہے بلکل ڈیفرنٹ ہے آپ لوگ اس کو ضرور انجوائی کر سکتے ہیں اور اپنے گھر بنائیں اور ٹیسٹ کریں اور اپنے گھرونوں کو بنا کر کھلائیں تو ہم لوگوں نے اس پہ تھوڑا سا یہ کیا ڈالیا ہے ہم لوگوں نے پانی کے ایک ہونڈ ہم لوگوں نے شامل کیا اس کے اندر ہم لوگوں نے اس کے اندر لازمی پاورڈر اور حلدی ڈالیا ہے جی تو ویورز پھوڑا سا ہم لوگ اس کو بھولے دو سے تینی ملٹ پھر ہم آپ کو دوبارہ دکھاتے ہیں جی تو ویورز آپ لوگ دیکھ سکتے کہ یہاں پر جو ہمارا انڈوں کا خرینہ ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی زبردست اور اتنا مزیدار ہم لوگوں نے پانی آ رہا ہے بلکل تیار ہو چکا ہے ہم لوگوں نے اچھی طرح اس کو بھون لیا ہے نمک مریش ہم لوگوں نے آپ کے سامنے شامل کیا ہے اپنے ساپ سے کم زیادہ کر سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے کوڈنگ آپ لوگ کم یہ زیادہ کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں دنیا ہری میرچی بند گوبی کیسی پیاری لگ رہی ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت کتنا زبردست لگ رہا ہمارا انڈوں کا خرینہ آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائے کریں اور ہمیں اپنی فیڈ پیک دیں کہ آپ کو جو ہماری آج کی بریک فاس کی ریسپی ہے وہ کیسی لگی ہے بہت ہی مزیدار اور ڈیفرنٹ طریقے سے ہم لوگوں نے اس کو بنایا ہے اس کو بنانے کے کئی اور بھی طریقے تو انشاءاللہ ہم آپ کو وہ بھی سکھائیں گے لیکن اس کے لئے آپ کو ہمارے چینل پیمید ناظرین کے ساتھ جوڑا رہنا پڑے گا تب بھی آپ مزید اچھی اچھی ریسپی سیکھ سکتے ہیں تو ہم لوگ یہاں پر اس کو ڈیش آؤٹ کر رہے ہیں اس کے روٹی کے ساتھ بھی آپ کا سکتے ہیں تو بلکول ویورن یہ تو ہم لوگوں نے اس کو بریک فاس کے آپ کو بتایا ہے لیکن ہم لوگوں نے آپ کو سکھا دیا ہے تو آپ جب مرضی جب آپ کا دل کریں تو آپ اس کو چاہے روٹی کے ساتھ چاہے بیٹ کے سلائس کے ساتھ کیا آپ لوگوں نے مطلب ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے بریک فاس میں تو یعنی کہ لازمی ایگ لینا ہوتا ہے تو ڈیلی روٹی میں تو ہم لوگ مطلب لیتے ہی ہیں تو ایک طرح گھنڈا کھا کھانے وہ کہتے ہیں اس طبیعت آپ کے جانا تو وہ والا لیکن ہم لوگوں نے آپ کو ریسپی سکھا دیا انشاءاللہ اور بھی ہوا کے ساتھ ریسپی سکھئر کرتے رہیں تو آپ لوگوں کو سیکھ لیں تو آپ کو ہیلپ ہو جائے گی اور آپ کو اس کو بریک فاس کے ٹائم بنائی یا جب مرضی بنائیں تو ہم سلتے ہیں وہاں پر جہاں پر ڈیش آٹ کر رہے ہیں جی تو ویورز آپ لوگ دے سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ہماری آج کی ریسپی ہے چورز پراتھے اور انڈو کا خرینہ بلکل تیار ہو چکا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتا زبردست لگ رہا ہے گھی بھی آگیا ہے اور ہم لوگوں نے اس کو بھنا بھی لیا ہے تو دیکھیں ماشاءاللہ کتنی پیاری آگئی ہے تو آپ کو امید ہے آج کی ضرور ریسپی اچھی لگے گی اور ہم نے اس کی جو سرونگ کی ہے وہ نیشنل کے چار کے ساتھ کی ہے یہ مطلب پراتھا چار کے ساتھ بہت ہی اچھا لگتا ہے تو آج کی ریسپی ہماری بہت ہی ڈیفرنٹ تھی یونیک تھی تو ہم لوگوں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے امید ہے آپ کو ہماری آج کی ریسپی اچھی لگے گی کیونکہ آج کی جو چورس پراتھے تھی تو آپ لوگ اس کو ضرور بھنائیں اس کی شیئر کا خیال ہے دیکھیں ہماری کتنی زبردست شیئر آئی ہے مطلب آپ اس کو ہر اینگل سے دے ساتھیں مطلب کتنے پیارے لگ رہے ہیں میں آپ کو یہ دکھا بھی دیتی ہوں اٹھا کر یہ دیکھیں ذرا دیکھیں ماشاءاللہ اس کی شیئر اور اس کے اندر بل بھی آگئے ہیں تو بہت ہی زبردست یہ دیکھیں دیکھیں ہمارا پراتھا بھی کتنا زبردست لگ رہا ہے مطلب شیئر کا آپ لوگوں نے خیال رکھنا کیونکہ ہماری ریسپی چورس پراتھے کی ہے تو اگر وہ چورس نہیں لگیں گے تو پھر وہ مزا بھی نہیں آئے گا اس کو کہنا ہی بے سود ہے کہ ہم لوگوں نے ریسپی چورس پراتھے کی کہیں لیکن وہ بنینا تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں کتنا زبردست ہمارے پراتھے بن گئے ان کی شیئر کتنی زبردست ہے تو اس دوسرے طرف ہم لوگوں نے جو اپنا ہارا شیئرنا ہینڈو کا وہ بھی تیار ہو گیا اور اب ہم آپ لوگوں سے اجازت چاہتے ہیں بہت جلد نئی ریسپی کے ساتھ آگے کے ساتھ حاضر ہوں گے ہمیں دعا میں یاد دکھئے گا اللہ حافظ جلد نئی ریسپی چینا ہز زبردست شیئرنا ہز اس پراتھے موسیقی جلعہ خوش موسیقی موسیقی